موسیقی سلام علیکم پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں امیر رباب زین ناظرین کل تمام تر رکاوٹوں شدید کریک ڈاؤن کے باوجود تحریک انصاف منار پاکستان پر بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئی عمران خان نے دس نکاتی ایجنڈا بھی عوام کے سامنے رکھا اور ایسے میں حکومت حسب روایت تحریک انصاف کی سیاسی طاقت کو بے ضرر قرار دیتی رہی ایک جانب ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جلسے میں پہنچی دوسری طرف ہمیں جو بیانات سامنے آتے رہے حکومت کے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ جناب یہ جلسہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے یہ باتیں ہمیں مریم نباز صاحبہ اور دیگر حکومتی مشینری بھی کرتی بھی دکھائی دی لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو خطرناک ہوتی جا رہی ہے وہ ہے سیاسی شدت سیاسی نفرتیں اور ایسے میں یہ نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ کس نے کیا کہنا ہے کیا بولنا ہے مخالفین کے خلاف یہ ساری باتیں جو ہیں حد سے اب تجاوز کرتی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنے دورے حکومت نے اپنے مخالفین کو برا بھلا نہیں کہا کہا اور ہم نے اس کے مضمت بھی کی اپنے دورے حکومت میں وہ مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کی بھی باتیں کرتے رہے لیکن اس وقت یہ حکومت عمران خان صاحب کے حوالے سے کس حد تک باتیں کر رہی ہے نفرت میں کتنی شدت آگئی ہے اس کا اظہار وزیر داخلہ رانا سناؤلہ صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا وہ کیا بات کر رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ نے سنا رانا سناؤلہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں رانا سناؤلہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور بطور وزیر داخلہ ان کی زمیداری ہے عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی لیکن وہ شخص جو ہماری حفاظت کے زمیدار ہیں وہ اگر کسی کے بارے میں سابق وزیر آزم ہو یا کسی کے بارے میں بھی ایسی بات کریں گے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے خود حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا سیاسی نفرتوں کو اس حد تک لے جائیں گے کہ آپ یہ تمیز بھول جائیں گے کہ کسی کے خلاف کس حد تک ہم نے جانا ہے یا نہیں عمران خان صاحب پہلے ہی اس خدشے کا بار بار اظہار کر چکے ہیں انہیں خدشہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں تو ایک سیکیورٹی حصار ہوتا ہے اور کل جب عوام کی عدالت میں وہ آئے عوام کے سامنے جب وہ آئے تو بھی ایک جو ہے پروٹیکشن کے ساتھ عوام کے سامنے آئے اور اس پروٹیکشن پر بھی حکومت کی طرف سے کئی سوالات اٹھائے گئے حالانکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے وزیراعظم اسی طرح ایک خصوصی سیکیورٹی حصار میں ہی عوام کے سامنے آیا کرتے تھے جن میں خود سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے ہم ملک کو چلائیں گے کیا اس طرح سے ملک ہمارا چلے گا آگے کیا اس طرح سے بہتری آ جائے گی کیا یہ نفرتیں کبھی کم نہیں ہوں گی جیسا کہ رانہ سناؤلہ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ سادھ رسول صاحب موجود ہیں عدیل بڑائی صاحب موجود ہیں حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آپ نے بھی سنا رانہ سناؤلہ صاحب کو اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے مہینوں سے حکومت لگی ہوئی ہے کبھی تحریک انصاف کو دہشتگرد جماعت قرار دیتی ہے کبھی کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی ان کے جلسوں میں رکاوٹیں ہائل کی جاتی ہیں پھر کہا جاتا ہے یہ تو فلاپ ہے لیکن فلاپ تھا یا کامیاب تھا عوام نے دیکھ لیا آپ اس سیاسی صورتحال کو مزید کتنا خراب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو ستر کی دہائی کا ایکشن ریپلے ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہی سیچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے اس وقت بھی نو جماعتی اتحاد تھا اور ذلفکار بھٹو تھے اور اب جو ہے وہ تیرہ جماعتی اتحاد دیکھنے کو ملیا اور سامنے عمران خان جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے کسی کی پاپولیریٹی کا مقابلہ کرنا ہے تو پرفارمنس سے کریں آپ بجائے کے دھمکیاں دے کر راستے بند کر کے اور اس حد تک جا کے کہ آپ کسی کو جو ہے اس کا جینے کا حق چھیل لے تو اس طرح جو ہے وہ پاپولیریٹی کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ابھی آپ نے کل دیکھا جس طرح لہور میں تمام تر انہوں نے راستے بلوک کیے گرفتاریاں کی گئی گھروں پر چھاپے مارے طریقہ انصاف کے کارکنان پر رہنماوں کے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے گئے فہرستے تیار کی گئی دہشتگردی کے مقدمات ان پر درج کیے گئے پرانے مقدمات اٹھا کے ان کے گرفتاریوں کے لیے اقدامات شروع کیے گئے تو یوں لگ رہا تھا کہ شاید جس طرح زمان پارک بھی آپریشن کیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے لیے پوری فورس پورے پنجاب کی لاہور میں بلالی گئی تو تمام تر کوشوں کے باوجود لگ تو یہ رہا تھا کہ عمران خان زیفر ہو گئے ہوں گے کل والا جلسہ ان کا ناکام ہو جائے گا لیکن اس تمام تر جو ہے وہ خوف ڈر کے باوجود جس حد تک کارکنان نے یہ خوف تو رہا ہے یہ ڈر کو ختم کیا ہے اور یہ ختم کرنے کے باوجود ایک اتنی بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد اگر مینارے پاکستان پہنچی ہے تو وہ کس لیے پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست جلسہ تھا عمران خان کا اور انہوں نے وہاں پر عوام کا آنے کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کی پاپولیریٹی کو بڑھایا یا کم کیا جا سکے وہ اس لیے وہاں پر پہنچے تھے تاکہ مہنگائی کا خاتمہ کون کرے گا اس سے جان چھرائی جا سکے بیروزگاری کے والے سے اقدامات کیے جا سکے آئین کی بالا دستی ہو سکے قانون کی بالا دستی ہو سکے یہ تقسیم والا راستہ ختم ہو سکے انا اور فطر جو معاملات شروع ہو چکے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام وہاں پر پہنچی تھی ہاں اگر آپ ان کا مقابلہ کرتے کارکردگی کے ساتھ اور پھر آپ عوام کو دس گیارہ مہینوں میں ان کو وہ پرفارمنس دیتے کہ شاید مہنگائی کنٹرول کی جاتی ان کے حالات بہتر کیے جاتے تو پھر عوام شاید اتنا نہ نکلتی عوام نکلی ہے عمران خان کے لیے اب ان کی نظر میں عمران خان ایک بہترین لیڈر ہے اور پھر جس طرح اب رانہ سناؤلہ صاحب جو بیان دے رہے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ گزشتہ کوئی دو تین مہینوں کے صرف میں آپ ماضی قریب میں ہی جائے دو تین مہینوں کے ان کے سیاستدانوں کے بیانات دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کی سیاست اپنی موت آپ مرتی چلی جا رہی ہے ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے تو اب بکلاہٹ میں ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ یا وہ جو ہے رہے گا یا ہم رہیں گے یہ ایک سیاسی جمہوری طریقہ نہیں ہے یہ آپ دشمنی میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ پھر وہ ستر کی دہائی والا یا اس سے پہلے کوئی ایسا کچھ سانیہ جس طرح ہمارے پاس تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کہیں دورائی جائے ٹھیک ہو گیا حسن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت میں یہ سب ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب بتاتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو بقول ان کے اس وقت ملک میں جمہوریت تھوڑی ہے عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کل تحریک انصاف کا جو پاور شو تھا وہ فلاپ ہو گیا ہے اور کچھ لیگی رہنماؤں نے شکریہ ادا کیا لاہور کا کہ شکریہ لاہور تو آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ حکومت چاہتی تو یہی ہے کسی طرح سے عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر کیا جائے ان کی پاپولیریٹی کم ہو جائے اب ہو گئی ہے کم پاپولیریٹی تو سو بس ملہ الیکشن کرا لیں آجائیں الیکشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی حقیقت پسند پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اتنا اس وقت کوئی بھی نہیں امران خان صاحب بھی نہیں ہے اور انہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا یہی وجہ ہے وہ الیکشن نکرارے اگر وہ حقیقت پسند نہ ہوتے تو وہ اس وقت الیکشن میں جا چونکہ انہوں نے پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ آئین کی پامالی کے لیے قانون کی پامالی کے لیے وہ تل گئے ہیں رانا سناولہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کیا بار ایک پار ہے یا ہم ہیں یا یہ ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے انہوں نے ٹیگ کر لیا ہے کہ امران انہوں نے ٹیگ کر لیا ہے اور انہوں نے یہ بھی لائن چن لیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو بچانا ہے جو کہ پتا نہیں بچتی ہے یا نہیں بچتی انہوں نے آئین کو سسٹم کو وہ ملک کا وہ نہیں سوچ رہی ہے انہوں نے ڈیکلیر کر دیا ہے اور انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے جب حکومت یہ کہہ دے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جب حکومت سپریم کورٹ کا احکامات ماننے سے انکار کر دے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے تو اس وقت جو کی جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کی دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک زد جو میاں نواز شریف صاحب جس زد پیڑے ہوئے ہیں نا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو جیل میں بجھوانا کیونکہ وہ بدلہ لینا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھارہ میں وہ اپنا غصہ کچھ لوگوں پر تو نہیں نکال سکتے تو وہ کیسز عمران خان صاحب نے تھوڑی بنائے تھے وہ تو انہوں نے بنائے تھے جو خود ان کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں عمران خان صاحب نے تھوڑی بنائے تھے وہ کیسز اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ پلین بنا تھا اس وقت یہ جو گیم تیار ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کے دور میں اور اچھا عمران خان صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہتے ہیں شہباز شریف کے علاوہ باقی ان سب کے کیسز تو میرے دور میں بنے ہی نہیں ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ جیل جائیں ایک تو انہوں نے یہ زندپوری کرنے کے لیے وہ سو سے زیادہ مقدمے کر دی ہیں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو عمران خان کی اچھا ڈسکوالیفیکیشن وہ اس لیے مانگتے ہیں وہ لیول پلینگ فریلڈ جس کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے آئین میں ترمیم کی جائے کوئی عدالت جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں کر سکتی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو فائنالیٹی مل چکی ہے اب اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم ہونی ہے وہ آئین میں ترمیم اس وقت عمران خان اور ان کی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اس لیے وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی چاہتے ہیں لیکن یہ بڑا لمبا پروسس ہے جو یہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں یہ کوئی مہینوں ہفتوں کا معاملہ نہیں ہے اور اس میں یہ معاملات جو ہیں توشہ خانہ کو بنیادی طور پر انہوں نے بنیاد بنایا ہوئے ہیں کہ توشہ خانہ سے جو فیصلہ اگر آتا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن اگرچہ ون ٹائم تو ہوئی ہے لیکن وہ سکسٹی ٹو آن ایف کا اطلاع یہ چاہتے ہیں وہ ابھی اس میں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جب لور کورٹ سے معاملہ ہوگا پھر الیکشن کمیشن اگر اس میں کوئی ڈیکلیریشن دیتا ہے اس میں ہائی کورٹ کا فورم وجود ہے اس میں سپریم کورٹ کا ہے اس میں تو برسوں لگ جائیں گے تو یہ جلد جلدہ جلد یہ عمران خان کو جو اٹ کرنے کی انہوں نے تیاری کی ہے اس غصے میں یہ اور بلنڈر پر بلنڈر کیے جا رہے ہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے غصے میں حکومت بلنڈر پر بلنڈر کرتی جا رہی ہے کہ زد ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی جیل میں ڈالنا ہے اور حکومت اس وقت وہ اپنی زد پوری کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہ وعدہ جو ہم سے کر کر اقتدار میں آئی تھی کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے وہ دینے میں حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے سادرسول صاحب آپ کے جانے بائیں گے حکومت کو اپنی زمداریوں کا احساس دلانے کے لیے صدر مملکت نے بھی خط لکھا وزیر آزم کو پھر ہم نے دیکھا کہ پوری حکومتی مشینری نے اس خط پر تنقید کی کہ صدر کا یہ استحقاق نہیں ہے وہ استحقاق نہیں ہے رانہ سناولہ صاحب نے صدر کو بتایا کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں اور پھر کچھ اسی طرح کا جواب جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی صدر کے خط کا دیا ہے اور جوابی خط میں بھی انہوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے جس طرح سے خط لکھا جو زبان استعمال کی اس میں لگتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے رکن ہیں ناکے صدر مملکت تو یہ جوابی خط ہے وزیر آزم کا آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ کہیں اگر کوئی گنجائش تھی کہ کوئی بڑے مل بیٹھ کر کوئی مساہلت کی راہ پیدا کر سکتے ہیں تو اب وہ بھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دیکھئے کون سے بڑے بڑوں میں ہم اگر وزیر آزم کو اور رانہ سناولہ صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو اگر ہم اپنے قوم کی سیاست کے بڑوں میں شامل کریں گے تو جمہوریت کے ساتھ بھی تھوڑی زیادتی ہے ہماری قوم کے ساتھ بھی تھوڑی زیادتی ہے ہماری سیاست کے ساتھ بھی تھوڑی زیادتی ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک گروہ حکومت پہ قابض ہے جس کے ساتھ نہ آئین ان کے ساتھ ہے نہ عوام ان کے ساتھ ہے نہ جمہوریت کے تقاضے ان کے ساتھ ہیں نہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے ایک ایسی حکومت اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو آئین اور جمہوریت کے نام پہ اپنے آپ کو پاور میں لے کے آئی خیر جس طرح بھی آئی اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت ایک آئینی ریاست کی جمہوری حکومت کہتی ہے جو کہ آئین کے بھی خلاف کام کر رہی ہے آئین کو انٹرپرٹ کرنے والے یا ادارے سپریم کورٹ کے خلاف بھی کام کر رہی ہے اور سب سے زیادہ جمہوریت میں جو ستر اسی فیصد لوگوں کی اس وقت مرضی ہے کہ الیکشن ہو جائیں اس کے بھی خلاف کام کر رہی ہے تو آپ بہت سی چیزیں اس حکومت کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جمہوریت اور آئین کی بالہ دستی اور پاسداری کرنے والی حکومت نہیں کہہ سکتے یہ ایک ایسا گروہ ہے میں نے جس طرح کل پرسوں بھی اسی پروگرام میں گزارش آپ سے کی تھی کہ انیس سو پچاسی کا جو پولٹیکل پروجیکٹ تھا جس کے اندر شہباز شریف صاحب ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب جس کے اندر رانہ سناؤلہ صاحب جس کے اندر اس طرح کے تمام لوگ افیکٹیولی کریئٹ ہوئے تھے پولٹیشنز اور آج تک تیس سال سے پینتیس سال سے ہمارے اوپر مسلط ہیں ان لوگوں کا اس پولٹیکل پروجیکٹ کا یہ آخری سانسیں ہیں جو کہ وہ لے رہے ہیں وہ پولٹیکل پروجیکٹ اس کو پتا ہے کہ جس دن بھی الیکشن ہوئے جس دن بھی پاکستان کی یوتھ نے ووٹ کیا جو کہ انیس سو پچاسی میں نہ ساتھ تھی نہ انیس سو پچاسی میں ان میں سے آدھے لوگ تھے جو یوتھ ہے وہ موجود تھی نہ ہی ان میں سے کوئی ووٹر تھا نہ ہی اس وقت کی سیاست کو اسکرائب کرتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوگا انیس سو پچاسی کا جو پولٹیکل پروجیکٹ ہے اس کی وفات ہو جائے گی اس کے اوپر ہم سب مشترکہ طور پر انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھ لیں گے اس وجہ سے یہ والی پولٹیکل حکومت جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہے یہ چاہتی ہے کہ اس پچاسی کے پروجیکٹ کو تھوڑا مزید دعام دیا جائے تھوڑا مزید اس میں طول آئے دو مہینے چار مہینے چھے مہینے بارہ مہینے کسی طریقے وہ جو ونٹیلیٹر پر پڑھا ہوئے اس کو کسی طریقے چند لمحوں کے لیے اور زندہ رکھ لیں اگر رکھ بھی لیں تو آج نہیں تو کل جمہوریت کا تقاضہ تو پورا کرنا پڑے گا آج نہیں کریں گے کل کر لیں گے دو مہینے میں کر لیں گے چھے میں کر لیں گے سال میں کر لیں گے دو میں کر لیں گے کسی نہ کسی وقت تو آپ کو عوام سے پوچھنا پڑے گا کہ عوام آپ کی کیا مرضی ہے بلکل عوام کی مرضی کے ساتھ ہی اتدار میں آیا جائے گا جس دن بھی یہ سوال پوچھا جائے گا اس دن انی سو پچاسی کے پولٹیکل پروجیک جس کی پیداوار ہیں جواز شریف صاحب اور دیگر یہ تمام پولٹیکل پارٹیز میرے خیال میں اس ملک میں ان کی سپیس اب ختم ہو گئی ہے نئی جنریشن اس پولٹیکل پروجیک کے ساتھ نہیں چلے گی جس وجہ سے یہ ایکوشش کر رہے ہیں جتنی طول ہو سکے اس کو اب دی جائے اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑھیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو کل کے جلسے میں عمران خان صاحب نے دس نکاتی ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا اور بتایا کہ وہ دس نکات ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ملک کو اس موشی اور سیاسی گرداب سے ہم نکال سکتے ہیں وہ کیا ہے عوام کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک نارزین کس طرح سے عوام کے حالات بدلنے ہیں تحریک انصاف کے اگر حکومت آتی ہے تو تحریک انصاف کے پاس اب کی بار کیا پلان ہے عوام کو مشکلات سے نکالنے کا عمران خان صاحب نے یہ دس نکاتی پلان عوام کے ساتھ شیئر کیا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں تو دس نکاتی ایجنڈے میں جوجو عمران خان صاحب نے باتے کی عوام سے اسے لے کر مریم اور اگزیبی عوام کے سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کی حکومت تھی تو کیا آپ نے اپنے دور حکومت پر اس پر کام کیا یا نہیں کیا یا پھر کیا کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے رکھا حسن آپ کی جانے بائیں گے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جو بات آج سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جنڈا لے کر آئے بتا رہے ہیں کہ اس کے تحت وہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے الیکشن ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو لیکن اس سے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے یہی باتیں سنی تھی اب اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف کے پچھلے تین سالہ دور حکومت کو تو جو باتیں اب خان صاحب کر رہے ہیں کیا ان کے دور میں ان تمام تر باتوں پر امپلیمنٹ ہو رہا تھا دیکھیں میں ایک چیز سمجھنے سے قاسر ہوں کہ کیا جو تمام سیاسے جماعتوں کے حکمران یا ان کے سربراہان جب یہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو جو اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنے بڑے بڑے علانات کرتے ہیں عوام کو خواب دکھاتے ہیں تو کیا کبھی جب یہ اقتدار میں آتے ہیں اور کبھی انہوں نے اس وقت مجودہ یا جو پوزیشن میں ہے کسی نے یہ بیانات سننے کے بعد اپنی شکل شیشے میں غور سے دیکھی ہیں کہ وہ کیا جو ہے عوام کو دعوے خواب دکھا کر آئے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہی مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اسی منارے پاکستان میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کچھ نقاط دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم پہلے آ جاتے یعنی دوہزار تیرہ میں آ جاتے تو شاید ہم اس حکومت کو آگے نہ لے کے چل سکتے ہماری وہ تیاری نہ ہوتی لیکن ہمیں اللہ تعالی نے ایک وقت دیا اس طرح کا انہوں نے بیان دیا تھا اعلان کیا تھا کہ ہم مکمل تیاری سے آ رہے ہیں ساڑھے تین سالوں میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ لوکر گورنمنٹ کو فاعل کریں گے نچلی سطح پر اختیارات دیں گے کتنے اختیارات دیئے انہوں نے یہ بات کہی تھی ہم پولیس اصلاحات لے کر آئیں گے کیا اصلاحات کی اتنے روزگار دیں گے کہاں پر روزگار دیا اتنے فنڈ جو ہے ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے ہم پیسے یہاں سے جو ہے وہ پیداوار کریں گے ہم ملک جنریٹ پیسہ کرے گا ہم عوام کو ملک کے اندر ریلیف فرام کریں گے ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے بھی جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے دعوے کے برقص کام کیا کیونکہ اقتدار کے نشے میں سیاستدان اپنے منشور کو بھی بھول جاتے ہیں عوامی مسائل کو بھی بھول جاتے ہیں اور جس چیز کو بیچ کر ووٹ لیا جاتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جب انہوں نے جو صحت کارڈ جو انہوں نے اعلان کیا صحت کارڈ یہ تو کہہ رہے تھے ہم قرض نہیں لیتے قرض لے کر ہی تو آپ نے صحت کارڈ جو ہے وہ اعلان کیا ہے جو ہے وہ پیسہ نکالا دیکھیں پاکستان میں کتنا بڑا ایک لطیفہ ہے جو میں آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ہی اداروں نے پیسہ اپنے ہی اداروں کا پیسہ بینکوں میں رکھ دیا اور پھر ہم انہیں بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں اپنے ہی دیئے ہوئے پیسوں پر وہی پیسہ ہم انہیں پر سود ادا کرتے ہیں یعنی ہم بیس فجید فار اگزیمپل جو ہے وہ قرضہ اس میں اس کا سود ادا کرتے ہیں تو پانچ پرسن وہ گھوم کے ہمارے پاس ہم دنیا آ جاتی ہے اندازہ کریں عوام کو کس حد تک بیوقوف بنا رہے ہیں لگ بگ میری اطلاع کے مطابق دو سو سولہ ارب روپے جس کی ایک میری اطلاع کے مطابق آئی ایم ایف بھی نشاندی کر چکا ہے وہ ہم نے بینکوں میں رکھے ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کے دور میں نہیں تھا وہ کیوں نہیں لے سکے اور پھر یہ بات کرتے ہیں ابھی مریم مورنگزیب صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے اور بھئی خدا کا خوف کریں آپ نکلے کون جیل میں جائے گا دراصل نون لگ اپوزیشن میں تو رہنا چاہتی ہے لیکن جیل میں نہیں جانا چاہتی ہے ٹھیک ہو گیا حسن آپ کا کومنٹ آگیا ان کے سروں پر سوار ہے کہ عمران خان جیل میں جائے گا عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کے سر پر سوار ہے لیکن آپ کا کومنٹ آگیا نا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا جو باتیں آپ کی جا رہی ہیں سوہان خواب دکھائے جا رہے ہیں ہمیں ماضی میں بھی دکھائے گئے تھے دیل بڑے سب آپ کی جانے باتیں جو باتیں عمران خان صاحب نے آج کی ہیں وہی ہمیں پانچ سال پہلے بھی بتائیں تھیں پھر کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اسے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ موجودہ حکومت کی سیاسی اور موشی صورتحال کے ساتھ اگر ہم دیکھیں سارے معاملے پر تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں جو ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ بتاتی ہیں مریم نواز صاحبہ بتاتی ہیں کیا پھر یہ سب ان کے لیے اسی طرح سے روایتی سیاست دانی ہے کبھی عمران خان صاحب آ کر ہمیں بتائیں گے کہ ان کے پاس موشی پلان ہے کبھی پی ڈی ایم کی حکومت آ کر ہمیں بتائے گی کہ ان کے پاس موشی پلان ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی جو دس نکاتی ایجنڈا سامنے رکھا ان میں سے اپنے جو اس سے پہلا دور تھا اس میں کچھ کیا بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس میں اس دور میں کام ہوا ہم نے اس کو ریپورٹ کیا تھا مثال کے طور پہ ایکسپورٹس کا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ان کی حکومت آتی ہے تو وہ ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے اس سے پہلے ان کا جو دور حکومت تھا اس میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا انہوں نے اس حوالے سے اور خاص طور پہ جو کوویڈ کی سیچویشن بنی تھی پوری دنیا میں کرٹیکل ٹائم تھا اس وقت ان کی جو پالیسیز تھے اس وقت جس طرح سے انہوں نے پورا ملک ایک جانب تھا پورے ملک کے پالیسی میکرز ایک جانب تھے عمران خان نے ایک تنہا وہ فیصلہ کیا کوویڈ کے حوالے سے ایک سویڈن نے کیا ایک پاکستان نے کیا تو اس میں انہوں نے ملک بند نہیں کیا اس دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں اس دور میں پاکستان نے بلکہ افریقہ جیسی بیرونی جو منڈیاں ہیں اس کو بھی مجھے یاد ہے کہ فورن آفس نے اس پہ ورکنگ کی کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے کام ہوا سیاحت کے حوالے سے اس دور میں آن رائیول ویزا سو سے زائد ممالک کے لیے شروع کیا وہ ظاہرہ سیاحت بڑھانے کے لیے تھا اس میں مسائل کیا تھے وہ الگ بات ہے سیکیورٹی کی سیچویشن ہے ہمارا انفرسٹرکچر نہیں ہے یہ ایک دو سال کا معاملہ نہیں ہے پھر اس کے علاوہ زراد کے حوالے سے انہوں نے جو جمشید چیما ہیں ان کو اس کا فوکل پرسن بھی بنایا زراد کے حوالے سے مجھے یاد ہے بڑا کام ہوا کسانوں کے حوالے سے ایک بڑا پیکج جو تھا وہ دیا گیا تھا ظاہرہ ان چیزوں میں وقت لگتا ہے اور اس میں جو میڈل مین ہے اس کا کردار منیمائز کرنے کے حوالے سے کسان کارڈ بلکل عمران خان کے دور میں کام ہوا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے عمران خان نے اپنی جو ایف بی آر کی ٹیم ہے اس میں کئی تبدیلیاں کی اس میں کرٹیسزم بھی ہوا لیکن اس میں پھر انہوں نے جو ٹریک این ٹریس سسٹم ہے جو ابھی تک بھی صحیح طرح سے انپلیمنٹ نہیں ہے جو بڑی ٹیکس کی جہاں جس میں پوٹینشل ہے جس انڈسٹری میں اس میں وہ سسٹم متعارف کرایا لیکن اس میں ایک مافیا بھی ہے اس میں رکاوٹے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں کام ہوا منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اگرچہ ایف ایٹی ایف کے ہم ایف ایٹی ایف کی کمپلائنس میں تھے لیکن منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس وقت بھی پروگرام جو ہیں وہ بنے اس میں قانون بنے پھر پسماندہ افراد کے لیے امران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاہی پروگرام تو جو احساس پروگرام ہے بہت ایفیکٹیو پروگرام تھا اور جو سانیہ نشتر اس وقت اس معاملے کو لے کر چال رہی تھی ہم نے بہت سی چیزوں سکت ریپورٹ کی مجھے یاد ہے تو بڑا ایک ایفیکٹیو پروگرام تھا لیکن جو کرنے کی چیز ہے میں مقتصرا یہ بتاتا ہوں کہ جو نہ یہ گورنمنٹ اور نہ امران خان صاحب اس کو انڈر کنسیڈریشن شاید نہیں لارے دیکھیں آپ جتنا مرضی ٹیکس نیٹ بڑھا لیں آپ اس کو ڈبل کر دیں لیکن آپ لیکیج نہیں روکیں گے بلیٹنگ نہیں روکیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پی آئی اے کو نہیں بیچنے کی حمد کسی بھی سیاسی حکومت میں سٹیل میل کو نہیں بیچنے کی حمد کسی میں وہ اگر بیچنے کا سوچیں گے تو اس میں سو رکاب نہیں آ جائیں گی تو اس میں جب تک آپ اپنے انرجی کے حوالے سے ریالسٹک پلان نہیں بناتے انرجی کی لیکنج سب سے بڑی لیکنج جائیے ام ایف بھی اس وقت سب سے زیادہ کہہ رہا ہے آپ آسان کام کیا کرتے ہیں چاہے امران حان کی حکومت ہے چاہے ان کی حکومت ہے ٹیکس لگا دو یہ سرکولر ڈیٹ بھی رک جائے گا یا کم ہو جائے گا وہ چوری نہیں روکنی وہ بلیڈنگ نہیں روکنی تو یہ اصل جو بیماری ہے وہ اس کے رستے میں مافیاز ہیں اس کے رستے میں سیاسی مسئلہ دیں یہ پروگرام بڑا اچھا ہے انہوں نے کیا بھی لیکن اصل جو معاملہ ہے اس کی جانبانہ ہوگا اور جو آئی ایم ایف تو آپ کو یہ نہیں کہتا مہنگائی کرنے ٹیکس لگا دیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس کا سارا کیسے پورا کرنے آپ ٹیکس لگا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیسک چینجنز کرنا پڑیں گی اور کچھ حوصلہ کرنا پڑے گا کچھ ایسے فیصلے لینے پڑیں گے جہاں پر جو بھی ہماری امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو سکے اور اس کا میں ریزلٹ میں ملے سادر سلسل صاحب آپ نے حسن کی بات بھی سنی عدیر بڑائی صاحب کی بات سنی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو دس نکاتی ایجنڈا سامنے رکھا آبام کے اگر آنے والے وقت میں تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تحریک انصاف آپ کو اس پر عمل درامت کرتی بھی نظر آئے گی possibilities نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں میں دس نکاتی ایجنڈا کے اوپر تو ایک سیکنڈ میں بات کرتا ہوں لیکن عدیل بڑائیت صاحب نے جو عمران خان صاحب کی آٹھ دس کام بتائے کہ انہوں نے اپنی حکومت میں کیے ان میں سے کچھ اچھے ہوئے کچھ پورے نہیں ہو سکے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکے کچھ میں مسئلے ہیں کچھ میں مافیاز ہیں لیکن اگر عدیل بڑائیت صاحب بھی عمران خان صاحب کے دس بارہ کام بتا سکتے ہیں جو کام وہ میرا خیال ہے کہ اس حکومت شہباز شریف کے نہیں بتا سکیں گے یا کم از کم وہی کام جو عمران خان صاحب کے بتائیں وہ اس کے نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر نون لیگ کو عدیل بڑائیت صاحب کی بات کم از کم سن لینی چاہیے اور ریاست کے اداروں کو بھی سن لینی چاہیے اور باقیوں کو عوام کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر عدیل صاحب مان گئے ہیں اس بات کو کہ ہاں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کچھ کام ہوا تھا ان کے پلان میں کچھ دم ہے اور اس حکومت کے پاس نہیں ہے ہم نے ریپورٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ریپورٹ کیا ہاں جی جی آپ نے درست فرمائے میں کہاں حکومت کو پر حار مان لینی چاہیے صحیح گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو دس نکات ہیں جس میں ان کی تین چار چیزوں پر انحصار ہے کہ واقعی اوورسیز پاکستانیز ان کی ہلپ کریں گے واقعی ایکسپورٹرز کو سب سے اچھا سٹیٹس اس ملک میں دیا جائے گا ان کو کوئی بینیفٹس دیا جائیں گے تاکہ وہ چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کریں ملک کے اندر ڈالر آئے اور واقعی ہماری ٹورزم کو سیکیورٹی سیچوئیشن ٹھیک کر کے فروغ دیا جائے گا تاکہ مزید لوگ آ کے یہاں پہ پیسے خرچ کریں اس طرح کے جو عمران خان صاحب کے پلانز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے تمام پلانز پورے نہ ہوں کہ آپ اپنی سیکیورٹی سیچوئیشن ٹھیک بھی کر دیں پھر بھی اتنا ٹورزم نہ آئے جتنا ایکسپیکٹیشن تھی ہو سکتا ہے کہ آپ انسینٹیوز دے بھی دیں پھر بھی ایکسپورٹ کے آئیڈیاز کو فیکٹریز میں کنورٹ کر کے اس کے اندر سے ایکسپورٹ کرنے کے اندر ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے کچھ چیزیں عمران خان صاحب پوری کر سکیں کچھ چیزیں وہ پوری نہ کر سکیں یہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری سائٹ کے پاس تو پلان ہی نہیں ہے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت کسی نون لیگ کے بندے کو مریم اورنگ زیب صاحبہ کو اگر آپ یہاں بٹھا لیں اور ان سے کہیں جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب تو ہیں ہی فضول اور وہ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہیں اور وہ تو اس ملک کا سب سے بڑا فتنہ ہیں اور ہم نے تو بڑی اس ریاست نے تو بڑی غلطی کی کہ عمران خان صاحب زندہ کیوں ہے مطلب اگر آپ یہ ساری باتیں اور مریم اورنگ زیب صاحبہ کی مان بھی جائیں ان سے کہیں چلیں جی ٹھیک ہے مان لیا آپ امران خان صاحب بڑے فضول ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا پلان کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس پلان ہے نہیں دوسری بات یہ کہ ان کے پاس پلان بنانے والا بندہ بھی نہیں ہے کیونکہ ساکڈار صاحب جو پلان بنانے والے ہیں وہ کریں گے یہ trace and track system آدھے پرپرٹیز ان کے پنی پکڑی جائیں گی آدھے چیزیں تو ان کے پنی نکلائیں گی اس کے اندر سے ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے پلان ہی نہیں ہے انٹینشن بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر حکومت آئے کوئی بھی حکومت ہو کسی بھی پارٹی کی وہ آئے honestly کوشش کرے کام نہ ہو سکے تو چلے ہم ان پر کچھ تنقید کر سکتے ہیں لیکن bona fide ہی تھا اگر ایک حکومت آئی صرف اپنے کیسز ماف کروانے کیلئے تھی اگر ایک حکومت آئی صرف اس لئے تھی کہ ہم نے فلانے کو جیل میں ڈالنا اور اپنے کیسز ماف کروانے تو وہ کیا پلان دے گی حسن مجھے پتہ آپ بات کرنا چاہریں ایک بریک آ رہی ہے بریک سے پھر یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ سادر سل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو جو بھی ہے تحریک انصاف کے پاس پلان تو ہے موجودہ حکومت کے پاس پلان ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی ایسی کوئی خواہش ہے کہ موشی حالات کو ٹھیک کرے پاکستان کے بریک آ رہی ہے اب واپس آتے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ امران خان صاحب نے ایک پلان دے دیا ہے کہ کس طرح سے عوام کی مشکلات کو کم کیا جائے گا اور بقول سادر سل صاحب کے اس موجودہ حکومت کے پاس نہ ہی کوئی ایسی انٹینشن ہے نہ ہی کوئی پلان ہے کہ عوام کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے حسن مارچ سے مارچ آ گیا لیکن عوام کے حالات نہیں بدلے یہ حکومت یہی دعویٰ کر کر آئی تھی کہ اب عوام کے بدلنے کے لیے حالات آ رہے ہیں اور اس مہنگائی کے دلدل سے آپ کو نکالیں گے اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ سابق دور حکومت میں انہوں نے ایک مہنگائی مارچ بھی نکالا تھا تو کیا ہوا اس پورے سال کے دوران دیکھیں پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پلان ان کے پاس بھی ہے اور پلان کیا ہے حکومت کے پاس بڑا زبردست پلان ہے اور بلکل اس کو خفیہ طور پر اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اب عوام بھی اس سے سمجھنے اگاہ ہونے لگتی دخائی دے رہی ہے دیکھیں پلان ان کا کیا ہے پلان ان کا یہ ہے کہ عوام کو مزید انہوں نے غربت کی اس میں لکیر میں پھنسا دینا ہے کہ وہ نکلی نہ سکیں پلان ان کا یہ ہے کہ مزید عوام پر بوجھ بن کے انہوں نے ایک لانگ ٹرم پلان کے تیر حکومت چلانی ہے پلان ان کا یہ ہے کہ بلکل ان کے تمام کیسز پھر اس میں پلان ان کا خوفناک ہے کہ ان کو اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے جلسوں میں عام شخصیات کی تصاویریں چلانی ہے جو ماضی میں نہیں ہوئی پلان ان کا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بقاعدہ جو ایک ادارے کو لے کر ایک ہوا کیریئٹ کرنا ہے اس کو بیانیہ کی شکل اپنایا جائے گا پلان ان کا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کیوں پہلے آنکھیں دکھانی اور دیکھیں ایک پہلے یہ بات کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے ایک سائیکل کا پیہ تھا جس کو کئی مفتا اسمہیل صاحب کئی جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ کے حکم سے اسحاق ڈار صاحب ایسے آئے کہ ایسا پانہ لے کر آئے کہ وہ سائیکل کا پیہ اتارا اور لے کر غائب ہو گئے اب نہ پیہ ہے نہ وہ جھرے گا نہ پیہ چلے گا نہ غربت ختم ہوگی نہ عوام کو ریلیف ملے گا ایک میں آپ کو بتاؤں اس کے حوالے سے کہ جلاس ہوا جو آج کل یہ آٹا سکیم چل رہی ہے وزیر آزم کی سربراہی میں جلاس ہوا تو کہا گیا رانہ سناؤلہ صاحب نے کہ جناب آپ یہ کام کر رہے ہیں ہلاکتے بار جائیں گی معاملہ خراب ہوگا اسحاق ڈار صاحب کہنے لگے آپ کو پتا ہے بینزین انکو سپورٹ میں اگر ہم پیسے ڈالیں گے تو وہ تو ہمارا پروجیکٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا تو انہیں نے کہا بلکل سات ہی آرڈر جاتے ہیں شباہ شیف صاحب کے کے بوڑیوں پہ تصویریں لگائیں اور وہ پھر آپ جو آپ کے سامنے جو سارا کرتب دکا رہے ہیں برحال اس میں نہیں تو وہ وہ نہیں تو میں اس کا کام میں کیوں کروں اس کا فائدہ پہنچ جائے کہ اس کے چکر میں عدیل بڑھائی صاحب عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی قیادت ہے جو کچھ کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف پروگرام بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام ڈیلے کرنے کی وجہ سے پاکستانی روپے پہ پریشر آیا اور یہ صرف سیاست کی وجہ سیاست کیا گیا اور اس وقت اس کو تسلیم نہیں کیا گیا حقیقت کو کہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ تھا نہیں آپ نے یہی سمجھا کہ یہ شاید نوے کی دہائی ہے یا یہ دو ہزار پندرہ والی حکومت ہے اور آئی ایم ایف کو جس طرح سے بڑھ کے ماری گئی وہ پاکستانی عوام کے لیے مصیبت بن گئی ہیں اس سے جب روپے پہ ہماری اس وقت جو مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہے وہ ڈالر اور روپے کی جو اس وقت جو شرح ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں جو ڈالر کی جو اس میں قیمت میں اضافہ ہوا ہے قدر میں اضافہ ہوا ہے اصل امپیکٹ وہ آیا ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیہ مصنوعات پہ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے پھر پیٹرولیہ مصنوعات اور ہماری جو امپورٹس تو اس نے اوورال پھر ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو کتنا نقصان پہنچایا جو ایل سیز ہیں وہ بند کر دی گئی وہ نکھولی جاری تھی تو اس سے سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک آپ معیشت میں سیاست لے کر آئیں گے عوام اسی طرح پستی رہے گی وقتی طور پہ لوگوں کو اچھا لگتا ہوگا عمران خان صاحب کا جب دور جب ختم ہو رہا تھا انہوں نے بھی جو آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کی تھی جاتے ہوئے وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی اس پہ آئی ایم ایف ویسے ہی ناراض تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر پھر اور زیادہ اس پر جلدی پر تیل کا کام کیا اور اس کا خمیازہ عوام کو بگتنا ہے مجھے بگتنا ہے آپ کو بگتنا ہے اور اس میں اب چونکہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے انہوں نے یہ ضرور البتہ تیہ کر لیا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ٹریک پہ ہم البتہ ضرور آ گئے ہیں دیر آئے درست آئے لیکن اب تک جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کے اثرات برسوں تک رہیں گے اثرات برسوں تک رہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈیمیج جو ہے وہ عوام کو ہوگا سادر صلی اللہ صاحب عوام تو پہلی بھگت رہی ہے دنیا میں پیٹرول سستا ہے پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ شدید مہنگا ہے اور عوام کیا کچھ بھگتے ڈالر ایک سو پچھتر کا تھا وہ دو سو پچاسی تک پہنچ گیا ہے کیا کرے آوپر عوام غریب عوام دعا کرے کہ پاکستان کی حکومت کے اندر کم از کم اور کچھ نہ ہو سکے اگر شہباز شریف صاحب ہماری تاہشر وزیر آزم رہیں اور مریعہ مورنگ صاحبہ تاہشر جو ہیں وہ ہماری سپوکس پرسن رہیں اگر اس طرح کی ایک فراجیڈی بھی پاکستان کے ساتھ ہو جائے تو کم از کم ایک چیز کی دعا کریں کہ اسحاق ڈار صاحب سے ہماری جان چھوٹ جائے اور کچھ نہ کر سکیں اور کوئی کام نہ ہو تو ہماری معیشت کو ایک 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 ہٹ مین سے دور لے کے آیا جائے باقی تمام چیزوں پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں خدا رہا اسحاق ڈار صاحب سے ہماری جان چھوٹواتی جائے ٹھیک ہے جی ساتھ اصول صاحب آپ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان سے اس عوام کی جان چھوٹ جائے کیونکہ تمام موشی بہران کی جڑ آپ انہیں ہی سمجھتے ہیں برحال اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے اگلی ہفتے ملاقات ہوگی تھفتک کے لیے اللہ نگے بان